موسیقی اس شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راکھ ہے تو کہیں دھوان دھوان نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں گورف کمار پانڈے آج ایک خاص مشن پر ہم نکلے ہیں اور ایک طرف جہاں سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ یوان کو اور لوگوں کو یہ جاگروک کر سکے کہ تم باکو کا کم سے کم استعمال کریں دھوم رپان نہ کریں دوسری طرف جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پبلک پلیسز پر جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں یا جو لوگ بیڑی پیتے ہیں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کو روکا جائے ایسے میں پولس نے بہت شاندار ابھیان چلا رکھا ہے خاص کر ہم گروگرام کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سب انسپیکٹر مدن جی بھی ہیں جو اس ابھیان میں جا رہے ہیں مدن جی یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ میں نے سنا آپ لوگ جاتے ہیں جو سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں ان کے چالان کٹ دیتے ہیں یہ سگرٹ کا چالان کٹ رہے ہیں یہ سرکار نے چلا رکھے ہیں گورمنٹ نے ہمارے سی پی صاحب نے کہا ہے کہ جو پبلک پیلیسز پر سگرٹ پیتے ہیں دھومرپان کرتے ہیں یا تمباکھو کھا کے پھینکتے ہیں ان کے سپیشل چلان کٹو کیونکہ یہ سگرٹ پینے سے دوسرے جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے ان کی صحت پر ان کو فیوری پر اثر پڑتا ہے تو ہم لگاتار 18 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو تین دن لگاتار چلان کٹے ہیں ان کے چلان کٹے ہیں اور ابھی ہم ان کے ساتھ نکلے ہیں یہ ابھی پھر چلان کٹنے کے لیے یہاں آئے ہیں ایک مارکٹ میں کی طرف ہم آ رہے ہیں ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ہم پبلک پہلے اس کی طرف جا رہے ہیں جو چلان سگرٹ وغیرہ پیتے ملیں گے ان کے چلان کٹیں گے ان کو سمجھاتے بھی ہیں بلکہ سمجھاتے ہیں بھئی تاپ مت پیو صحت کے لیے بری ہوتی ہے اپنے نہیں پینی چاہیے اثر کرتی ہے فیپڑوں پر اور ان کو بتایا جا رہا ہے جو اپنے دکانے کرے ہیں بھئی اس طرح کی بورڈ لگاؤ اپنی دکانوں کے سامنے بھئی اس طرح کی سگرٹ وغیرہ نہیں پینی چاہیے مطلب جو لوگ پی رہے ہیں ان کو تو آپ پوچھی رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی آپ کچھ پوچھتے ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں سپیسل بورڈ لگاؤ اپنے جو بیچتے ہیں بھئی نو سموکنگ کی یہ سیت کے لیے آنکار ہے سگرٹ ہے تمباکھو ہے یہ بلکل نہیں پینی چاہیے تو کانون کو لاغو کرنے کے لیے پولیس ایک بہت مہتوپونڈ ذریعہ ہے کسی بھی کانون کو لاغو کرنے کے لیے اور پولیس اکسس سوالوں کے گھیرے میں رہتی ہے پولیس اکسس سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پولیس فیل ہے پولیس یا کا ویوستہ لچر ہے لیکن ایک بہت شاندار طریقے سے جو کام کر رہی ہے پولیس گروگرام پولیس خاص طور سے وہ یہ کہ گروگرام میں گھوم بھوم کر الگ الگ دن کیمپینز چلائے جا رہے ہیں اور اس کیمپین میں نہ صرف پولیس میں سگرےٹ پینے والے لوگ بلکہ جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سپیشل انسٹرکشنز ہیں ابھی ہم کیا جائیں گے تو چالان ضروری ہے جو پی رہا ہوں سب کا چالان کرتے ہیں بلکل سبی کا چالان کرتا ہوں میں کسی کو نہیں چھوڑتا چاہی وہ گریب ہے چاہی وہ امیر ہے سبی کا چالان کرتا ہوں سمجھاتا ہوں سبی کو بھئی یہ سگرٹ نہیں پی نہیں ہے پبلک پیلے سے ان کو اس طرح کی باتیں ہر آدمی کو سمجھاتا ہوں یہ سیکٹر فیفٹین کا مارکٹ ہے اور یہاں پر ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کوئی پبلک پلیس پر سگرٹ پی رہا ہے اور اگر وہ پیتا ہے تو وہ قانونن روپ سے اپراد ہے اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی پبلک پلیس میں سگرٹ پیتا ہے تو اس کیلئے کیا جرمانہ ہے دو بر سجا ہے اور ہزار روپے جرمانہ ہے اگر جو دوبارہ پیتا ہوا ملا اس کی پانچ سال سجا ہے دو ہزار روپے جرمانہ ہے پہلی بار پیتے ہوئے ملا تو ہزار روپے جرمانہ ہے ہزار روپے جرمانہ ہے ایک دو سال کی سجا ہے اور دوبارہ مل گیا وہی آدمی پیتا ہوا تو پانچ سال کی سجا ہے اور دو ہزار روپے جرمانہ ہے کیسے پتا چلے گا کہ وہی آدمی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے جیسے ہمارے پاس پرچی کارتے ہیں نام ہوتے ہیں تو ان میں نام دوبارہ دیکھ لیتے ہیں بھئی ہے بندہ لڑکا دوبارہ آیا ہے تو اس کو ہمیں چلان بھر کے دوبارہ اس کا آگیا تو اس کو ڈبل فائن ہو جائے ادھر سگریٹ کی دکان تھی سائیڈ میں لیکن وہاں کوئی پی نہیں رہا تھا تو ہم ایسی جگہوں پر دھونٹ رہے ہیں جہاں وہ پبلک پلیس پر کوئی دھوم رپان کر رہا ہو اچھا تو کیا یہ کمپیوٹرائز بھی کرتے ہیں یہاں سے جو آپ آنٹا آنکڑے لے کے جاتے ہیں جن کے نام نام کی انٹری ہوتی ہے یہ کیا یہ سرف رسیدوں میں رہ جاتے ہیں یا پھر ان کو پھر انٹری کرتے ہیں نہیں انٹری کرتے ہیں سب کی ہم رسید بھی کرتے ہیں اور گیلے انٹری بھی کرتے ہیں ان کی سب کی دوبارہ نام آئے گا اس کا دوبارہ اپ چھائن لگ جائے گا دوبارہ نام آئے گا تو ڈبل فائن اچھا لیکن کانون تو بہت سٹرکٹ ہے تو کیا ابھی کیونکہ نیا نیا کیمپین چلا رہے ہیں اس لئے ان کو تھوڑا ریایت دیتے ہیں کتنا ابھی کتنا فائن لیتے ہیں ان سے جیسے می 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 میں پانچ سو ہیں پچاس روپے سے دو سو روپے تک ہے اور جو اس کھولی سکرٹ بیچتا وہ ملتا ہے اس کا پانچ زار روپے چلا آنے مطلب پوری پیکٹ بیچنی ہے اچھا یہ بھی ایک انٹرسنگ فیکٹ ہے کہ اگر آپ سکرٹ بیچ رہے ہیں تو کھولی سکرٹ نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کو پورا کا پورا پیکٹ بیچتا ہوگا بند پیکٹ اور اگر آپ کھولی سکرٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کیوں پر فائن ہوگا پانچ ستار بتایا ہے پانچ ستار پانچ ستار کا فائن ہو جائے گا ایسے میں ہم تلاش تو رہے ہیں کہ ایسی کوئی جگر نہیں ہو وشکرٹ کی مارکٹ میں کوئی نہیں مل رہا اب ایک بھر اسرو میں کٹے چلانب کوئی نہیں ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈین جی کے ساتھ ہم گاڑی بیٹھ کے گھوم رہا ہے اور یہ سکرٹ کی مارکٹ تک اس طرف ہماری گاڑی بھی ہمارے پیچھے بھی چل رہی ہے اور ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیکیا کوئی ایسا ہے جو پبلک پلیس میں پیر ہے یہ بہت خوشی کا بات ہے کہ اب تک کوئی بھی ہمیں ادھر تین چار پانچ سگریٹ کی دکانے تو ملی لیکن کوئی سگریٹ پیتا ہوا پبلک پلیس پر نہیں ملے تو یہ کامیابی ہے مدل جی آجی بلکل بہت فرق پڑ رہا ہے بہت زیادہ فرق ہے کہ جب تو سرم کھڑے پیتے ملتے تھے اب کو پیتا ہے تو اندر جا کے پیتا ہے باہر کوئی نہیں مل رہا آج کانون کیا کہتا مان لیجی سگریٹ کی دکان ہے تو سگریٹ کی دکان سے اب خرید تو سکتے ہیں لیکن پی نہیں سکتے ہیں پی نہیں سکتے باہر کھڑے ہو پی نہیں سکتے اندر جاؤ اپنے پینی ہے تو جہاں باہر وغیرہ بنا رکھی ہیں اپنے گھر کمرے میں اندر وہ پیو بار نہیں پی سکتے باہر کہیں بھی نہیں پی سکتے باہر پبلک پیلیس پہ پارکنگ ہے پبلک پیلیس ہے مارکٹ ہے کہیں بھی نہیں پی سکتے اس طرح بلکل گلت ہے اس کا بھی چلان کاٹا جائے گا اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیتے ہیں اور آپ سڑک پر یوں ٹشن میں سگریٹ ہاتھ میں جلا کر اس کا چھلہ بناتے ہیں گھوم رہے ہیں تو بھی غلط ہے اب کیمرے میں سے کہوں گا کہ اس طرف ایک پر پیان کریں دیکھیں ایک سگریٹ کے دکان تو ہے لیکن یہاں کوئی نہ خریدنے والا ہے اور نہ کوئی یہاں باہر پی رہا ہے چلے یہ ایک اچھی بات ہے اب اب ہم کس طرف کس ایڈیا میں چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں اب جھاڑ سا روڈ کی طرف ہاں وہ آپ اپاٹمنٹ کے سامنے سے جھاڑ سا روڈ کی طرف چل رہے ہیں اگر جو وہاں کوئی چلتا پیتا ہوا ملے اسی کا چلان کٹیں گے تو دو تین باتیں ایک تو صحت کے لیے بہت برا ہے یہ دوسرا کانون بھی اب سخت بھی ہے اور کانون کو سختی سے پالن کرایا جائے اس کے لیے گھڑگاؤں پولیس پہ الحال مستعد سخت نظر آ رہے ہیں کتنی ٹیمیں ہیں جو اس پر کام کر ہی ہماری تین ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں ایک سوسپیکٹر جگدیز ہیں اور ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہاں پہ بھائی ساپ سگریٹ پی رہے تھے اور یہاں پہلے ساں پہلے ڈیوڑے گا پڑے گا پڑے گا پہلے گا پڑے گا پڑے گا پڑے گا پڑے گا آپ کو دکھتے ہیں آپ کو فائن ہے دو سو روپے نکڑو جلدی کو ایڈرز بتاؤ چھتر پور کیا دلی میں نہیں چلاتے ہی ہے نہیں سر دلی میں بھی ہے بھئی سار جگہ ہیں آل انڈیا ہے یہ دوسرے بزر پڑتا ہے کل نکڑو دو سو روپے جلدی کرو نام کیا ہے آپ کا نام آپ کو یہ رول پتا تھا نہیں سر رول پتا ہی نہیں تھا پبلک پلیس میں نیو نہیں پبلک پلیس میں سگریٹ نہیں پیتے آپ کو پتا تھا ہاں پتا تھا آپ کو یہ جی نہیں سر پہلے پولیس والوں نے کبھی چلا نہیں کیا اس لیے آرام سے دے رہے تھے ایسا ہے کچھ ایسا ہے چہرہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں اچھا آپ نے بھی ایک پکڑ رکھا یہ بھی سگریٹ پی رہت ہے ابھی پیک دیا ہے ہم کو بتانے تھے سڑا ہم نے پییں گے نہیں پییں گے اب نہیں پییں گے سگریٹ ہی نہیں پییں گے کی سڑک پہ نہیں پییں گے سڑک پہ سڑک پہ روڈ پہ روڈ پہ نہیں پییں گے کی پییں گے نہیں نہیں پییں گے بھی نہیں سر ختم ہو جائے گا آپ کی سگریٹ پینے سے جو ہے نا باقی لوگوں کتنی حسبدہ ہوتی ہے آپ کو نیام پتا تھا کہ روڈ پہ سگریٹ پینا منا ہے آپ پی بھی نہ کریں گے سر آپ نہیں پییں گے اس سے پہلے پتا تھا آپ کو جی نہیں پتا نہیں تھا نیام نہیں پتا ہے پیپر پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں نام بتا یہ نام جی بات یادو جی بات یادو جی بات یادو جی کبھی چلان کڑ گیا اور یہاں کچھ انجیوز اس کو لے کر بہت شاندار کام کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے میں ڈاکٹر سومیل رست ہوگی ہوں ڈاکٹر سومیل رست ہوگی بک سب ایک بات بتائیے یہ آپ لوگ کیوں کیمپین چلا رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ مل کر یہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں آنے والی پیوڈی کو جو تمباکو کے دشپرابوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کی تمباکو نے انترل کانون کی پالنا سنشیت کی جائے اس کی انترگر سابجنی کے سطلوں پر دھومپان کرنے والوں پر جرمانہ کیا جاتا ہے تاکہ جو گیر دھومپان کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس کے دشپرابوں سے بچائے جا سکے تاکہ اور ہم اپنے آنے والی پیوڈی کے لیے بھی اچھا ایکزامپل سیٹ کر سکیں کی وہ ایسا کام اپنے لائف میں نہ کریں آپ سے اور سوال پوچھو گا لیکن بہت سارے لوگ کھڑے آپ کو پتا ہے روڈ پر سکر پینا جرم ہے کانون نہیں آپ کو پتا ہے بھئی ابھی پتا لگا جرمانہ تو جاندنا پڑتا ہے تو سکر پینا نہیں چاہیے پینا نہیں چاہیے پینا پینا چاہیے پینا ہی نہیں چاہیے بھئی آپ کو پتا ہے سڑک پر سکر پینا سا یا بیڑی پینا پینا سا یا جرمانہ لگتا ہے بلکل جی پہلے سے پتا تھا کی آج پتا چلا پہلے سے پتا تھا آپ کو پتا تھا یہ بلکل پہلے سے پتا تھا کیا سارو جی نکس تلپا دھومرپان نشید ہے یہ یہ بہت اچھی بات ہے بہت لوگوں کو پتا ہے سومل جی آپ کے پاس پر سے یہ بہت لوگوں کو پتا ہے گروگرام میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کیا جادو کیا ابھی ہم سیکٹر پندرہ بھی گئے تھے مارکٹ وہاں کسی بھی اس پر لوگ سگریٹ پیتے ہوئی نی نظر آئیے کیا جادو کیا آپ لوگ نے یہ پولیس کمیشنر گرگرام کی کافی اچھی پہل ہے انہوں نے کافی انٹینسیب ایک ابھیان چلا کے کورپا کانون جو سگریٹ اور آنے تماکو اتفاد ادنیم ہے اس کی کاروائی سنشت کی گئے ہیں اور اس وجہ سے پبک روک رہا ہوں ادھر ادھر یہ سگریٹ کے دکان پر بھی گئے ہیں یہ مدن جی تو ان کو کیا انسٹرکشن دیتے ہیں مدن جی یہ کون سے رول کے تحت آپ ان کو جرمانہ کر رہے ہیں ایک ایک چلی کیا ہے کہ نابالگوں کو تماکو اتفاد کی بکری نہیں کی جا سکتی اور سارے تماکو بکریتاوں کو اس کے سمبند میں ایک ساٹھ گنا تیس سنٹی میٹر آکار کا بورڈ جس میں آدھا چطر ہو کینسر کا اور آدھا ٹیکسٹ ہو اور یہ پردرشت کرنا آوشک ہوتا ہے تاکہ بچے کو تماکو کی بکری کی اپرابتہ نہ ہو اور بچوں کو اگر یہ بورڈ نہیں لگا ہے تب بھی دو سو روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے یہ دکھائیں کہ کیسے یہ کھوکے والے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ سگریٹ بیچ رہے ہیں اور انہوں نے بورڈ نہیں لگا رکھا ہے یہ بھی پرتبندیت ہیں اس کے لیے یہ ان جو ایڈوٹیزن والے بورڈ ہیں ان سے بھی بچے آکرشت ہوتے ہیں اور ان تباکو اتفادوں کے نشو کی طرف آتے ہیں تو یہ بورڈ بھی اس تباکو نیتل قانون کی طرف سے پرتبندیت کیے گئے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ جو بورڈ لگا رکھا ہے سگریٹ کا یہ یہ بھی غیر قانونی ہے دراصل یہ بورڈ نہیں لگا سکتے ہیں دکان پہ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یہ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ جتنا ایڈوٹیزمنٹ ہوتا ہے اس سے بچے بہت جلدی پرابیت ہوتے ہیں وہ آتے تو ہیں ٹوفی کمپٹ چوکلیٹ یا کچھ چیپس کا پیکٹ لینے کے لیے لیکن جب یہ فینسی ایسے ایڈوٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو ان سے وہ آکرشت ہو جاتے ہیں کی وہی اور انہیں مند میں لالسا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بھی ایکسپرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں لیکن ایک بار ایکسپرمنٹ کرنے سے شروع کرنے کے بعد دیرے دیرے وہ اس کے جاتے ہیں اور جیون پریان تک جو ہے اس کے گولام ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایدھر مدن جی نے جو ہے یہ چالان کاٹ دیا ہے یہ رہے سگریٹ والے دکان والے بھگیا سے بھی بات کر لیتے ہیں وہ یہ نام کیا آپ مرکا سرندر کمات چیزیگریٹ بیشتے ہیں تو آپ کو پتا تھا بوٹ لگانا ہے نہیں پتا تھا جس venti اسکرل کوئی بتانے نہیں آیا آپ کو کوئی بتانے نہیں آیا آپ کو اچھا تھا آپ کو اچھا تھا تو سگریٹ بیشتے ہیں تو سکتے ہیں تو فائدہ ہو جائے گا تو اب بوٹ لگوا لیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دکان کے آس پاس کوئی سگرٹ پیے گا تو بھی وہ غلط ہے اس کو بھی پیسے کٹ جائیں گے چلان ہو جائے گا پتا نہیں جائے گا پتا چل گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے اس کا دھیان رکھیں گے کہ پولیس والے آئیں گے اور پھر چالان ہو جاتا ہے سر ایک بات بتا ہے یہ اس کا اثر تو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کیمپین کیا آگے بھی چلتا رہے گا یا ابھی تھوڑ دن چلا کے پھر بند کر دیا جائے گا یہ ابھی تو فیلال تین دن کے لیے یہ آدیش تھا کی چودہ اور اٹھارہ اور اکیس تاری کوئی سپیشل ڈرائیب چلائی جائے اس کے لیے لیکن آگے بھی چلے گا یہ آپ آپ مان کے چلی یہ ڈرائیب آگے بھی چلتی رہے بلکل اور ڈیٹس نہیں بتا جائیں گے آگے چلیں گے مدن جی آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگے چلیں گے آگوں اچھا ٹھیک ہے ایک اور بتائیے یہ جو دکان والے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ہے یہ آپ کیلئی بھی سوال ہے ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کھلی سگریٹ بیچیں گے تو فائن ہو جائے گا آپ اچانک سیکن کو فائن کر دیں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ ان کے ساتھ انجائے ہوا نہیں یہ کھلی سگریٹ کے لیے فائن نہیں تھا یہ فائن اس لیے تھا کہ انہوں نے جو ابیسکوں کو ابیسکوں کو تمہاکو پدارتوں کی بکری پرتبندت ہے یہ سائن بورڈ نہیں لگایا تھا یہ ہمارے آنے والی پیڑی کو بچانے کے لیے ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کھلی سگریٹ کی بکری کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں تھی ساری جانکاری ہے جتنے بھی تمہاکو پدارت کے جو پیک ہیں ان میں سچتر سواست چتابنی ہونا آوشک ہے کیونکہ کھلی سگریٹ میں سچتر سواست چتابنی نہیں ہوتی ہے اس وچہ میں دلی ہائی کوٹ اور اتراخنڈ ہائی کوٹ کے آدیش بھی ہیں کھلی کوٹ کے آدیش ہے اور اس کے بعد آپ کو اگر سگریٹ کے دکان ہے تو آپ کو بورڈ لگانا ہی ہوگا ہم آگے چلیں گے آئیے ایک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں کچھ اور دکانوں کے پاس چلتے ہیں آئیے اس شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راک ہے اس شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راک ہے تو کہیں دھوان دھوان بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ویجویل تھوڑے ہیل رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم پولیس کے ساتھ پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور سڑکوں پر ہم ٹرول کر رہے ہو تو تھوڑا سا شیک کر رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ یہ دیکھیں لائٹس ہے یہ یہ ایک بہت اچھا ایکزامپل سٹ ہو رہا ہے بھلے آپ پولیس کی گاڑی میں ہوں لیکن ٹرافک روس ہیں لائٹس سامنے دیکھیں ڈرائیور بھائی نے گاڑی روگ بھی آپ کا نام کیا ہے راکیش راکیش جی لائٹس والو کرتے ہیں آپ لوگ بھی یہ سر چلو یہ اچھا ہے ویسے تو پبلک بہت نیگٹیو ایمیج بنا کے کئی بار بیٹھ جاتی ہے پولیس کے لیکن ایسا نہیں ہے پولیس کا ایک اچھا اور سکاراتمک روپ بھی ہے وہ اچھے کام جو کرتے ہیں اس کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے اور ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناتے ہماری بھی ریسپونسویٹی کی جو اچھی چیزیں ہیں پولیس میں وہ بھی ہم دکھائیں اسی لیے آج ہم مدن جی کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں مدن جی ہم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور جہاں جہاں لوگ سیگریٹ پی رہے ہیں راکیش جی راجیش نام بتایا آپ نے راکیش راکیش یہ بھی ہے ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں اب ہم اس طرف یہ سیویل ہاسپیٹل کا راستہ ہے اس کی طرف چل رہے ہیں اور یہاں پہ ایک آپ کو جو ہے ہم باہر دکھانا چاہیں گے یہ دیکھیں یہ جو سیگریٹ کی دکان ہے اس کے باہر یہ یہ ایک بورڈ لگا رکھا ہے دراصل یہاں بھی شاید یہاں بھی چالان کٹا تھا یہاں چالان کٹا تھا پہلے چیتاؤں نہیں دے دیزیز کو اب اس نے لگا دیا بورڈ اپنا اس نے بورڈ لگا دیا اس سے پہلے جہاں چالان کٹا تھا بریک سے پہلے آپ کو دکھایا تھا وہاں اس لیے کٹا تھا کیونکہ اس نے بورڈ نہیں لگایا تھا اب یہاں آپ نے دیکھا کہ کیسے بورڈ لگا دیا گیا ہے اچھا یہ آفیس آفیس کے باہر بھی جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں ان کے بھی کٹ دیتے ہیں جو پبلک پہلے وہ بھی سہوں پر باہر کھڑے ہو پیتے ہیں ان کو بھی چلان کٹ رہے ہیں آج انکہ بھی کٹ دیا انکہ بھی کٹ دیا ہے بلکو انکہ بھی کٹ جائے جلان زیادہ ترک ہو کے یہ بھائی صاحب یہاں پی رہے ہیں یہ بھائی صاحب ایک ہے یہ دکھانا زرا بیڑی پی رہے ہیں بھائی صاحب اور فون پر بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا تھا ایسے پبلک پلیس میں بیڑی پینا منا ہے پتا تھا سر مجھے نہیں پتا ہے نام کیا ہے رام بلاس رام بلاس آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایسے پبلک پلیس میں سگریٹ پینا منا ہے یا بیڑی پینا منا ہے کانونی اپراد ہے ہاں پتا تھا ہاں یا نا سجھ بتائیے ایسٹی کا جانکاری نہیں ہے جانکاری نہیں تھی سمجھا نہیں سنتے ہیں اپنے کام سے فرصد نہیں ملتا اپنے کاری گرے کتنے سال سے پی رہے ہیں سوچپن میں چھپ چھپ کے پینا شروع کیا تھا کیسے شروع کیسے کیا تھا یہ بتائیے پڑ گیا صرف ہلوائی ہے کاری گرہ ہے تھوڑا نصہ پانی ہو جاتا ہے نصہ پانی ہو جاتا ہے تو آپ نے دانت دیکھیں آپ کیسے دانت خراب ہو گئے ہیں تمباکو سے کیا ہوتا آپ کو یہ پتا ہے یہ تو ہی ہے کینسر بنتا در نہیں لگتا ہے کینسر سے ہمیشہ تو پیتے نہیں کبھی کبھی پی لیتا ہے نہیں آپ کے دانت تو کچھ اور بول رہے ہیں اچھا کیسے عادت آئی آپ کو اس بیوڑی پینے کی یہ بتا دیجئے لوگ جو سن رہا ہوں ان کو یہ پتا چلے کی یہ کیسے عادت پڑ جاتی ہے بتائیے بتائیے دوستوں کے ساتھ سارے اتنا بڑا ایٹروری میرا آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اچھا ہے یہ نہیں اچھا تو نہیں دیکھیں کوئی ایسا چیز اچھا نہیں ہوتا ہے کیسے عادت پڑی بتا دیجئے سر عادت کیا کتنے عمر سے پی رہے ہیں کم سے پی رہے ہوئی یہ سکرے رہے ہیں ابھی جلدی ساپ پڑ گیا ابھی نہیں کتنے سال سے پی رہے ہیں بتا دیجئے کوئی بات نہیں اب تو پکڑے گئے اب تو چلان کٹ گیا دس سال میں کینسر کا ڈر کبھی نہیں لگا تو ہمیشہ نہیں کتے نا کبھی کبھی تماغو کھاتے تو ہیں وہ دانت میں آپ کو دیکھ رہا ہے اب بیڑی پی رہے ہیں اسی سے کالا پڑ جاتا آپ کیا کریں اتنی بیڑی پی لیتے ہیں سر کی دانت کالے پڑ جاتے آپ کریں دس سال سے بیڑی پی رہے ہیں اور دس سال سے بیڑی پیتے ہوئے ان کو کبھی شاید ڈر نہیں لگا کہ کینسر ہو سکتا ہے اب سمجھئے کی اتنی باتیں ہوتی ہے اتنا پرچار کیا آتا ہے کی کینسر ہوتا ہے تم باقو سے تاری باتیں بتائی جانے کے بعد بھی لوگوں میں وہ ڈر کیوں نہیں ہے تو شاید اسی کو انفورس کرنے کے لیے اسی کو مضبوطی سے پالن ہو سی لیے مہدن جی جیسے پولیس والے یا راکیش جیسے پولیس والے یہ تمام لوگ ڈیوٹی پر جھوٹے ہیں اور ان کو انسٹرکشن ہے کہ بھائی جہاں بھی کھلے میں کوئی سیگریٹ پیتا ہو ہے بیڑی پیتا ہوا ملے اس کا چالان آپ کریے کتنے کا چالان ہوا مدن جن کا دو سو روپے گا بہت خوش رہے ہیں کیا ہو گیا ذرا میں ایسے معاملے میں پڑے نہیں تو خوش کیوں ہو رہا ہے بات کر رہا تھے مجھے بات کرنے کے لیے چالان نہیں کٹا ہے کسیس کے لیے چالان کٹا ہے کس بات کے لیے چالان کٹا ہے بیڑی کا بیڑی بات نہیں بیڑی تو پی ریت ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے کیا آپ کی سی تو فرق پڑے گا گھر میں جا کے بیو بچوں پہ غلط اثر پڑے گا پیسے پیوگے کی نہیں یہ بتاؤ پیوگے دوسر پہ چالانک سرک یہ جور میں آپ کو پتا ہے جلدی گھو رہے ہیں جو کل چل رہے گلت تو ان کا سب سے بڑا وہ ہے کھو کے بند ہونے چاہیے اور جتنے پان بیڈی سکریٹر والے ہیں سب بند ہوئے جب بھی تو کچھ فائدہ ہو لوگ کو ملے گا نہیں تو کھائیں گے کہا سا گلت کریں گے چیز مل رہی ہوگی آپ لے لیں گے لے نہیں لیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کے حساب سے کہتے ہیں آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے دوسرے کو کریں گے نا دوسرے میرے پاس پیسے کہا بھی جو میں آیا ہوں میں منڈی سے گھومتا ہوا گیا تھا مال تیار کر کے کاری گر آدھی میں ہل پر آدھی بیسی جا رہا ہوں کام سرو کروں گا ابھی آنا سر آ کے دے دیں گے ہمار کیا چلو تو وہ مدن جی ان سے سمجھ رہے ہیں دو سو روپے جو ہے وہ ان سے جن کا جرمانہ لگایا گیا ہے لیکن یہ بہت عجیب ہے کہ بھائی بار بار سرکار اس کو لاغو کرانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس والے لاغو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس والے یہ شاید کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں وہ سنشت کریں کہ گرو گرام میں کم سے کم زیادہ زیادہ یواؤ کو یہ میسج دیا جا سکے ان کو بتایا جا سکے کہ پبلکلی سگریٹ پینا غلط ہے اور یہ اس کے لیے آپ کا جرمانہ ہو سکتا ہے پبلکلی کیا اگر ہو سکے تو سگریٹ تمباکو کا استعمال پوری سے بند کر دیں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت برا ہے جاتے جاتے ایک بار مدن جی سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کو بھی شکریہ آدھا کریں گے کہ بھائی یہ اچھا کیمپین چلا رہے ہیں وہ اور پولیس والے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے لیکن اس سے پہلے مدن جی سے ایک بار آخری بار بات کر لیتے ہیں فیلال مدن جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کو بھی سر شکریہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ایسا کام کر کے سچ میں لگتا ہے کہ ہاں پولیس والوں کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے سماج میں بلکل جی بہت اچھی کام کر رہے ہیں اس طرح کے ہونا چیئے پرباو اور اس طرح کے ہم کام کریں گے آگے بچوں پر شہد پہ اثر پڑے گا پیسے بچیں گے لوگ اپنے ویسٹیز پیسے لگاتے ہیں جو اپنے گھر میں خرچ کریں گے بچوں پہ خرچ کریں گے پڑھائی پہ لگائیں گے بچوں پہ کھانے پینے پہ لگائیں گے بچوں کے کھانے پینے پہ پیسہ لگائیں بہت شکریہ مدن جی آپ نے ٹائم دیا ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ اچھا کام کر رہے ہیں جو اکس آپ آپ سے ایک آخری کمنٹ چاہوں گا کی اس رن کے ذریعے کیا سنشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کھلے بیڑی سیگریٹ بیچنے سے روک کر لوگوں کو یا بورڈ لگوا کر کیا سنشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ہم اپنے آنے والی پیڑی کے لیے ایک ایک سیٹ کر کے جائیں اور انہیں اس نشے میں آنے سے روک پائیں ایک اور خاص بات جو مجھے جانکاری ہے کہ بہت شاندار پرفومنس دیا ہے پر پولیس نے گروگرام میں خاص طور سے کیا آنکڑیں ہیں اس کے پچھلے آج کی تو مہم کا ہمارے پاس آنکڑا نہیں ہے بٹ میری جانکاری کے حساب سے جو پچھلے دو دنوں میں چودہ اور اٹھارہ تاری کو جو مہم چلائی گئی تھی اس میں ہم نے چار ہزار چھ سو سے ادھیک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے جی جی بلکل یہ میرے میری جانکاری میں میں پچھلے آٹھ نو ورشوں سے تمہاکونی انترل میں کام کر رہا ہوں اور پورے بھارت برش میں جو بھی تمہاکونی انترل گتویتی ہوتی ہیں مجھے جانکاری رہتی ہے بٹ میری جانکاری میں ایسا کبھی نہیں آیا ہے کہ کسی بھی شہر نے اتنی بڑی سنکھیا میں کاروائی کی ہو تھانکیو اپنے ٹائم دیا آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جاتے جاتے اپنے سبی درشکوں کو یہ بتا دیں کہ سگریٹ صرف پبلک پلیس پہ پینا ہے غلط نہیں ہے سگریٹ پینا ہی غلط ہے تمباکو کا استعمال کسی بھی طرح سے آپ کی صحت کے لیے آپ کی پاکٹ کے لیے اور آپ کے آنے والے جنریشن کے لیے سب کے لیے اتنا ہی نقصان دائق ہے تو ہو سکے تو چھوڑ دیں اور اگر آپ زد پہ ہیں کہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو بی آویر کسی بھی دن گروگرام پولیس کی ہاتھ جو ہے وہ آپ کی گریبان تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کا چالان ہو سکتا ہے فیلالت نہیں نمسکر اس شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راک ہے تو کہیں دھواند ہوا موسیقی